اسلام علیکم میں ہوں شگفتہ یاسمین اور آپ سب کو چودہ اگست بہت مبارک ہو جی ہاں میں کہاں موجود ہوں آپ سب سوچ رہے ہوں گے بیسے صاحبت آپ کو نظر آئیے میں ان کے گھر پر موجود ہوں اور آج چودہ اگست کے حوالے سے ہمارا پرگرام ہے بیسے تو آپ بہت سارے انٹریوز دیکھتے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں چودہ اگست کے حوالے سے جانتے رہتے ہیں لیکن بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو ملک ہم نے حاصل کیا ان میں جن لوگوں کی خدمات ہوتی ہیں ان کو ضرور یاد کیا جائے کیونکہ وہ قوم کہتے ہیں کہ قتم ہو جاتی ہے جو کہ اپنی ہسٹری کو نہیں جانتی بات کریں گے بیسے صاحبت سے لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیسے صاحبت میں میرے ساتھ موجود ہے پہلے ان کو کرتے ہیں سلام اور پھر کرتے ہیں گفتگو کا آغاز آپ کو بہت مبارک ہو یہاں میں آزادی اور بیسے صاحبت کے حوالے سے ایک بات میں کہہ دوں کیونکہ میں بہت زمانے سے ان کو جانتی ہوں سویٹ نیچر کی ہیں مجھے بہت کیوٹ لگتی اور سالسلسلس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر کہتے ہیں نا کہ یہ کمپلیٹ پاکستانی تو آپ بیسے صاحبت کو دیکھ سکتے ہیں جب جب میری ملافات ہوئی یہاں پر فلیگ ان کے ہمیشہ لگا رہا صرف چودہ جس کو نہیں لگتا اور ان کے اپنے ڈوائنگ روم میں بھی فلیگ موجود ہے جو کہ ابھی آپ کو سنٹر میں نظر بھی آ رہا ہے چودہ اگرس میں نے کہا کہ بیسے صاحبت سے بہترین شخصیت تو نہیں جن سے بات کی جائے کیونکہ آپ کی اپنی خدمات اور پھر آپ کے آباؤ اجداد کی خدمات پاکستان کے حوالے سے بے تہاشا تو ہم چاہیں گے کہ آج جو ہے نا وہ صرف آگئی لے اور آپ کے آباؤ اجداد کی خدمات اور آپ کے خدمات کے حوالے مصر میں اس پاکستان کی تحریک میں بلکہ اٹھار سو ستاون سے اگر شروع کیجئے تو سونواردی خاندان باقاعدہ بنگال کا بہت نمائع مسلمان خاندان تھا بعض تو نواب تھے نااب ڈھاکا اور نواب تھے بنگال کے سراج الدولہ ان کی خاندان اور سب یہ ایک بہت طاقتور بہت مصبت مسلم لیڈرشپ تھی جس کو زہی کیا کچھ شاکھیں جو تھیں وہ تو صرف تولیخ میں شامل ہو گئی اور ان کے بہت سے اولاد جو ہیں پھر وقالت میں آئے مغلائی زمانے میں وقالت میں تھے وکیل کہلاتے تھے تو ہمارے سوربتی خاندان وقالت میں اور شریع میں بہت زیادہ محارت تھی کیونکہ وہ عدالت میں جاتے تھے پھر مغلائی عطالت تھے تو جب انگریز آگئے تو پھر انگریزی قانونسی کے بہت سارے جو تھے اپنی شروع کردی پریکٹس انگریزی عدالت میں تو وہ اڈوانٹی جو ملتا ہے تو پھر سیاست پی آدی اور اس میں پھر سوربتی خاندان کی جو بڑے تھے سر عبداللہ سوربتی سر مامون سوربتی یہ جتنے تھے لوگ نے پھر بنگال کی سیاست میں حصہ رونا شروع کی کیونکہ بنگال انسلمان بہت بڑے قائدات میں تھے تو بڑی ڈران تھے پھر اس کے ساتھ وہ ان کی جب شروع ہو کی جبوری نظام اس کے اندر بنگال لیجسیٹر کاؤنسل میں آئے نانا نے ایلیکشن ہوئی باکر جب واپس آئے برطانیہ سے تو نوجوان تھے تو ان کو وہ بھی داخل ہو گئے ان کو پھر جب وہ تحریک چملتی خلافت مومن تو نانا پھر حسین شہید سوربتی سیکرٹی خلافت کمیٹی کلکتہ کے وہ بنے تو پھوری خلافت مومن کو کلکتے کے اندر بنگال کے اندر اس کو اورگنائز کرنا بہت بڑا ایک کام تھا اور مسلمان تو اس وقت خلافت کے لیے کافی متحرک تھے اس کے بعد جب خلافت کا معاملہ ہی ختم ہو گیا اور ترکی پاکائدہ قائم ہو گئی تو اس کے بعد خلافت مومن کے بعد ختم ہوئی پھر شروع ہو گیا انہوں نے مسلم انڈیپننٹ پارٹی بنائی کہ مسلمانوں کو جمعہ رکھیں کہ ہمیں آواز اٹھانے ہیں سلطان آغ خان تھے واقاعدہ بڑے بڑے نامر لوگ تھے تو ان سب کی گروپ ہوتی تھے تو یہ جاکے انریزوں سے مسلمانوں کی حقوق کے بارے ان کے نوکریوں کے حالت ان کے ساتھ جو فسادات میں ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ حل کرنا جو نقصان ہو گیا ہے بہت سے گاؤں کے اندر شہروں کے اندر بسنیوں کے اندر جب جلاتی جلایا گیا مارا گیا اس کے ساتھ اٹھائی جاتی تو اس کے ساتھ دباؤ ہوئی کہ مسلم ڈیگ بڑے صحیح تو پھر صوروڑی خاندان میں یہ تھا کہ صاحب صوروڑی میرے نانا کی جوالت ہیں وہ تھے سینئر پیونی جج کلکتہ ہائی کارٹ کے چیپ جسٹس ہائی کارٹ کا وہ ہوتا تھا اس دبانے میں انگریز 1893 کے بارے انگریز ہوتے نائنٹیز تو اس کے بعد اس کے بعد رواج ہوا کہ آپ نیٹیو انگریز ہوتے ہیں انگریز ہوتے ہیں تو ان کو صرف وہ لے آئی جج شپ تک جو سینئر موست ہوتا اس کو سینئر پیونی جج کہتے ہیں تو وہ تھے لہذا وہ ڈائریکلی شامل نہیں ہو سکے تو میرے نانا کے بڑے بھائی پیسر شاہد صوروڑی وہ آکے باقاعدہ سوردی خاندان اور آدھلالا سوردی سب آکے پھر یہ مسلم ڈیگ بنی 1906 میں اور وہاں سے ہماری تحلیق شروع ہوتی ہے بڑے پیمانے میں تو مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی پھر بھی تھی مسلم ڈیگ بھی بنی مگر مسلم ڈیگ کو رکھا گیا سمجھے کہ بہت ہی زیادہ انقلابی نہیں تھی دھیرے دھیرے چل میں تھی کیونکہ ہمیں بہت مارا گیا بہت نقصانات ہوئے وقت لگا سب کو اٹھانے سب کو اٹھانے وہاں سے ڈیگ بھی تو زیادہ انقلابی کوئی سیاسی اجتماع کرنے ہی سکتے اگر ہمیں کرنا ہے تو کسی تعلیم کی وجہ سے مسلم ڈیگیشنل کانفرنس کھڑی گئی یا ہم کسی سخافتی انداز ہیں تو دو چیزیں سخافتی ہیں مشاعرے اور میلاات نہ تو سبالی بڑا بھاری طور پر آکے پکڑا خونی دروازے پہ اس کے سلسلہ ہوتا تھا اس کے لئے محتاط ہوتا ہے یہ پابندیہ کسی اور کے لئے نہیں تھی یہ صرف مسلمان کے لئے غدار کا فوراً اوپر الزام ڈالی جب سعوی فیملی پھر آئی سیاست میں اور اس کے بعد جب مسلم انڈیپنڈنٹ پارٹی نانا کے دوست تھے مرزا احمد اسپاہانی فیملی اسپاہانی وہ سب سے بڑے تھے اور اسپاہانی فیملی کے دوست تھے اور وہ کائدی آزم سے بھی دوست تھے تو امونے باقائدہ ان دونوں کو ملایا کہ کائدی آزم ملے آئے جب پنگال مرزا احمد صاحب کے پاس تو پھر ہمارے نانا کے پاس آئے سلام کرنے کی اور دونوں کو بات کی اور وہاں سے مسلم انڈیپنڈنٹ پارٹی زم ہو گئی مسلم لیگ اور پھر اس کے بعد سیاست چلی مسلم لیگ کی اور کیونکہ مسلم انڈیپنڈنٹ پارٹی ہر جگہ اس کی چھوٹے چھوٹے شاست تھے تو یہ آسان ہو گیا جس کو کائدی آزم نے کہا چار آنے کی ممبرشپ چاہیے مجھے وہ بڑے بڑے جو ہیں وہ ہیں انہ نے بہت کردار ادا کیا بہت پیسے دے ہیں اس پہ بزنسمن ہمارے سر آدم جی اسپاہانیز بہت سارے ہمارے حبیت فیملی یہ سارے ہمارے ان کو کہتے تھے چاندی کے گولیاں سلو بلٹس اور دوسرے طرف نواب ان کے وصیفے مگر ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے تھا جو عام آمی سبکوں پہ ہیں تو وہ چار آنے کی ممبرشپ کی ڈرائیو میں نانا نے بہت کام کیا اور اسی جگہ جگہ پھیلی اور پورے واقعی علاقوں میں بہت کام کیا اور جگہ ہماری مسلمی پھیلی اور وہی مسلمی کی نہر جو دورتی ہیں پھر اس کے بعد جب الیکشنز ہوئے ہیں انیس سو س س س س س س میں تو اس الیکشنز میں موشکل سے کیوں کہ نئی پارٹی اوبر رہی تھی تو ہم نے سیٹس تو لئے مسلم سیٹس مگر اس میں کوالیشن کرنا پڑا مولوی فضل احب کو باقاعدہ ہم چیف منسر بنے مگر ان کے بعد ذرا بچھ وہ ہٹ گئے انبال ہو گئی ہر مسلم دیگ 1946 کے لوکشنř میں � ہمیں بڑپور انداز میں ہمیں ساری مسلم sent FA d�ч تھیں سب اس میں جتنے یہ مذہبی پارٹی جوہ ہم میں shuffle اور اس کے ساتھ کیا ہے کھڑے کیا ہم نے ان کی زمان پر زبط کردی وہ زمانہ تھا جو غریب آدمی کہتا تھا کہ وہ کہہ گا تو ہم یہ جو باتی ہے سڑک کی اس کو موٹ دے دے یہ یہ طریقہ تھا اس کا اتنا بھروسہ قید عظم تھا کہ قید عظم کی شخصیت پر کوئی داغ نہیں لگا سکتا دشمن مانتے تھے بلعظم ایک ہمیں بھروسہ تھا اور وہ بھروسہ والی قیادت جو اُبھلی ہے اس وقت اس کے پیچھے مسلمانہ نے اند آنکے کھڑے ہو گئے جب وہ آگے آئی جب وہ واقعیدہ ایلیکشن ہو گئی تو پھر نانہ بنے پریمیر بنگول وہ زمانہ میں پریمیر کہتے تھے ہم نے پریمیر بنگول چیپ ملسٹر ہسے تھوڑی چھوٹی ہوتی پریمیر بنگول بڑی بنگال پورے برسغیر کا سب سے بڑا سوبہ تھا جیسے آج پنجاب پاکستان میں ویسے بنگال ہوتا تھا تو وہاں پہ وہ مرکز تھا سیاست کا وہاں پہ کانگرس اپنی طاقت لڑا رہی ہیں وہاں پہ ہندو مہا سبہ طاقت لڑا رہی ہیں سب ہی لڑا رہے تھے اسے ملیٹ نے بھی لڑایا اور ہم نے چیتا رہے ہیں چیت کے پھر ہماری گورمنٹ بنی اور اس میں یہ پریمیر بنے اور اس کے بعد نائنٹین انچ انیسو چیاریز کی ریزلوشن باقیدہ پاس کی اور اس کے اندر ہم نے بتائے کہ ہمیں پاکستان ساری تقلیف زدہ جو مسلمانے ہند کے ساتھ جنہوں نے بھی تقلیف باقاعدہ سمحالی ہے اس میں ہم نے کاس سسٹم کے بعد کیا ہم نے چیزوں کے بعد کیا ہی لڑس کے بعد کیا ہم نے کہا کہ یہ سب پاکستان میں ہمیں کو تحبت دیں پاکستان میں یہ پھلے ہیں پاکستان میں پھلے ہیں پاکستان میں پرنچوں کہ ہم رحمت کی باقاعدہ ہمیں ہدایت ملی ہے ہمارے رسول سے اور قرآن شیف میں یہ لکھا ہے تو لہذا روشن خیالی کے ساتھ ہم باقاعدہ ہم نے پاکستان کا آغاز گیا اس میں پھر پانچ میں وزیراعظم بنے نانا اور پھر اس کے بعد پاکستان کے حالات بہت ہی مشکل ہو گئے بہت سے طریقوں سے انہوں نے پھر کہا کہ الیکشن ہونے چاہیے الیکشن ہی نہیں ہونا چاہ رہے تھے کچھ انثر کے نہ ہو اور اس تنازع میں باقاعدہ ہم نے پھر استفاہ دیا اور وہ ہی دیکھتا دو سال کے انتر مارشلللہ آگیا مارشلللہ کے بعد انہوں نے بڑی حق سب نے جد و جہد کی انہوں نے پورے پاکستان کی جتنے قاعدین ہیں یہ وہ قومی جمہوری محاذ جس کو ہم کہتے ہیں نیشنل ڈیموکراتک فرنٹ کھڑا کیا اس میں چاہے بلوچستان ہیں کیپی ہیں پنجاب کے ہیں سندھ کے بنگال کے جتنی لیڈرشتی کھڑی بھی لیکن پھر ان کو گرفتار بھی کیا گیا ان کے ساتھ بہت چیزیں کی گئیں کافی ہم لوگ عذیت سے گزریں پھر آخر میں جب وہ نکھے پھر اس کے بعد وہ باہر گئے وہ آنے والی تھے اچانک موت کی خبران اور وہ بہی بڑے مشکوک مام دے تھے اس میں مگر ہم نے اس کو نظر انداز کیا کہ پاکستان اول چیز ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان ہمارا بطن ہے اس میں سب لوگ خوشی سے رہیں اس میں استحقام ہو جب یہ کرے گی تو ان کی روح قائد اعظم کی روح مسچنا کی روح میرے نانا کی روح جتنے لوگ ہیں جن نے جد جہد کی سب کی روح جن نے جتنے جہد جد جہد کی اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں بہتر ہے ہم آگے سوچے ہم چند سکیں ہمارے نوجوان بہت زبردست ہیں ماشاءاللہ اور ایک دفعہ ان کو چیز معلوم ہو جائے تو وہ قلعہ بن جاتے ہیں پاکستان کے اور یہی چیز میں نے اپنے دیکھی میں نے اتنے بچوں کو پڑھایا کہ زبردست ہے یہ ہماری نوجوان نصر یہ بہت آگے دے جائے پاکستان کو انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں پر میں آپ کو کچھ تصاویر اس کی طرف لے کے چلوں گی اور آپ دیکھیں گا کہ تصویریں بولتی بھی تصویر ہیں مجھے تو بولتی بھی لگیں آپ دیکھیں گے آپ کو کچھ ایسا ہی لگے اب ہم کورنر میں آگئے ہیں خاص طور سے میں دکھانا چاہتے ہیں وہ تصویریں جس کو سمجھی ہے کہ تب بھی گئی ہیں اس کا کوئی ذکر کہیں نہیں ہوتا مگر شکفتہ نے پھر مجھ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اس کو دکھانا تاکہ تاریخ اس طرح سے کس طرح سے گزری ہے سب سے پہلے میں شروع کریں گے اپنے دادا سے یہ ہیں ڈاکٹر سرشاہ محمد سلیمان دو کی ایج ڈیز ان کی ہیں قانون میں اور سائنس میں اور پاقائدگی سے یہ الہباد ہائی کورٹ کے سب سے نوجوان چیف جسٹس بنے اور اس کے بعد وہ پھر فیڈرل کورٹ جیج بنے اور اس کے زمانے میں چار فیڈرل کورٹ جیج ہوتے تھے ان میں سے یہ باقاعدہ ایک فیڈرل کورٹ جیج بنے اور اس کے زمانے میں پھر یہ علیگر مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے تو یہ ہمارے ددھیال ہیں یہ بھی وہ فیملیس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں وہ خاندانیں مسلمانوں کی جنہوں نے بڑی جد جہد کی بڑے مار کھائی بہت چیزوں کا نقصان اٹھایا لیکن یہ یو پی سے تھے ان کا تعلق اور جان پور سے جان پور سے سمجھئے کہ وہاں کی لیڈرشپ کس طرح سے اٹھتی ہے اس طرح سے ہمارے پاکستان میں بہت سارے ایسے خاندان موجود ہیں جن کو ہم نے مٹھا دیا ہے ان کی یاد کو اور ہمیں یاد ان کا کرنا چاہیے بلکس سے طرف ہمارے نانا ہے ننیال ہے وہ ہے سوروردی خاندان کا آپ دیکھیں گے کہ جب میں نے کہا کہ انیس سو چھالیس میں جب مسلم بنی تو خلافت کمیٹی کے کپڑے زمانے میں بڑے فخر سے خلافت کمیٹی کے انجرکہ ہوتا تھا اور پجامہ ہوتا تھا اور ٹوپی جو ہے وہ باقاعدہ پہنا ہوا جنہ کیا وہ پہن کے خلافت کمیٹی کے باقاعدہ انہوں نے حلف اٹھایا یہ حلف لیا جا رہا ہے اس پریمئر آف بنگول انیس سو چھالیس میں جس کی بنا پہ باقاعدہ انہوں نے پاکستان کی بات ہم نے منوالی کہ مسلم ڈیگ جو ہے وہ مسلمانوں کی آواز ہیں مسلم ڈیگ مسلمانوں کی آواز ہے اور اگر اندریس بات کرنا چاہتے ہیں آزادی کے لیے تو مسلم ڈیگ کے اپنی حیثیت موجود ہے اور وہ مسلمانہ نے ہند کی پکار پاکستان کے لیے جو ہے اس کو باقاعدگی سے مانا چاہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم کے ساتھ ہمارے نانا اور ہمارے عزیز قائد اعظم جو ہمارے دل کی جان اور باقاعدگی سے سمجھئے کہ یہ بہت ساری میٹنگ پبلک میٹنگز بنگال میں ہوئیں تو نانا ہمیشہ ہم کے ساتھ کو لے جاتے تھی وہ آرگنائز کرتے تھی یہ میٹنگز اور ان میٹ ہوں باقاعدگی سے قائد اعظم صدارت کرتے تھی جدر جاتے تھی تو مسلمان سڑکوں پہ آکے کھڑے ہوتے تھی اور نارے اٹھا دیتے ایسی سما تھی کہ پورے پینل اقوامی جو جرنلسٹ سے پریس آکے وہاں کھڑے ہو کے تصویریں لیں لائف میگزین میں کتنی تصویریں آ چکی ہیں لیکن آج لائف میگزین ختم ہو گیا ہے لہذا یہ چیزیں تصویریں ہیں نہیں جب ہم پاکستان بن گیا اور نانا بن گئے وزیراعظم تو یہ ہے افغانستان افغانستان کے ساتھ ہمارے بہت مسئلے کھڑے ہوئے تھے تو افغانستان کے ساتھ تھا کہ وہاں پہ پریسیڈن داؤد بن گئے اس وقت جب گئے ہیں تو اس وقت کنگ زہیر شاہ تھے کنگ زہیر شاہ پریسیڈن تھے اور یہ تھے وزیراعظم داؤد وزیراعظم داؤد اور پھر نانا وہاں پہ گئے تاکہ وہاں پہ جو کلش ہمارے خلاف تھی اس کو کسی تعلیم ختم کرنا چاہیے اور انہوں نے پھر آغاز کیا ہمارے اپنے ریلیشنز افغانستان کے ساتھ کہ صحیح معنوں میں ہم اس کو صحیح پسپیکٹیو میں لیا یہ تنازہ نہ بنے اور تنازہ بہت حد تک اس کو انہوں نے کوشش کی کہ ختم کرنا چاہیے امپورٹن تصویر ہے وہ یہ ہے کہ جب نانا بنے اپتوبر بارہ اپتوبر انیس سو چھپپن بارہ اپتوبر انیس سو چھپپن میں وزیراعظم پڑی اور پھر اس کے بعد یہ کہے چین پہلی دفعہ کوئی وزٹ ہوئی ہے تو چائنا تو وہ انہوں نے کی اس ٹیٹ وزٹ تھا وہاں سے جب واپس آئے تو پھر شوئن لائف پہلی دفعہ پاکستان میں آئے دسمبر میں جا رہے تھے کولمبو میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو یہاں سے گزرے انہوں نے کہا کہ ہم ادھر سے آئیں گے اور باقاعدہ وزٹ پاکستان میں اور پھر اس کے بعد دارالحکومت میں اس کے بعد واپسی میں وہ مشقی پاکستان سے جائیں گے تو پہلی دفعہ آئے تو ایک فریہ ہال کراچی میں وہاں پہ سیڈزن کی ریسپشن ہوئی اس ریسپشن میں نانا نے جب گئے تھے چین تو انہوں نے کشمیر کی بات کی تھی لہٰذا اس کی بات انہوں نے پھر باقاعدہ یہاں آپ دیکھئے گا میر وائز کشمیر جو پاکستان کے ہف میں تھے اور بہت بڑی قوت تھے کشمیر کے اور وہ اور چوینلائی کے ملاقات ہوتی ہیں یہاں پہ پر پرمیر چوینلائی تو وہاں سے پھر بات ہوتی ہے کہ کشمیر کے مسئلہ کیا ہے کس طریقے سے بڑھنا اس سے پہلے ہندی چینی بھائی بھائی ہو رہا تھا پھر اس کے بعد ہندی چینی بھائی بھائی ہو گیا نانا امریکہ گئے جون میں وہ جپان بھی گئے تھائلنڈ بھی گئے فلپینز بھی گئے بہت سے جگہوں میں گئے پھر اس کے بعد وہ امریکہ گئے امریکہ گئے وہاں پہ پریسیڈنٹ آئیزنہاور وہاں سے بات کرنے گئے کہ ہمارے ساتھ جو اس وقت بہت سی تنگی تھی اسلام ہوگی ہمارے فوج کو ضرورت ہے چیز ہوگی تاکہ ہم ہندوستان کا صحیح معنوں میں مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہیں وہ دفعہ تو اپنے آپ کو کر سکتے ہیں کسی حملے سے سارا مسئلہ ہے دفعہ کرنے کا کہ میلی آپ اٹھا کے کوئی دشمن نہ دیکھ سکے تو اس پالسی پہ باقاعدہ گئے اور وہاں سے بھی بہت کافی کامیابی حاصل کی چوین لائی کولمبو سے سری لنکا سے جب واپس جا رہے تھے چین تو وہ پھر ڈھاکہ میں باعدے کے مطابق باقاعدہ وہ مشرقی پاکستان میں آتے ہیں وہاں نانا ان کی خیر مقدم کرتے ہیں وہ مشرقی پاکستان کا ٹھول کرتے ہیں اور اس طرح سے چین کے ساتھ ہماری دوستی اور پکی ہو جائے کیونکہ پھر چین بھی دکھاتا ہے کہ ہاں وہ پاکستان کی انٹرسٹ اور چین کی انٹرسٹ میں بہت زیادہ ہامانگی ہے چین لائی صاحب نے باقاعدہ نانا کو پرسنل فوٹوگرائف دیا اور اس پہ انہوں نے کہا میرے دوست ہیں تو میں نے کہا میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں یہ ایک تسویر مہری ہے یہ ہمارے پاس اچھی اوریجنل نہیں ہے ہم نے بڑے کچھ مانگے تھے تسویریں ہمیں کچھ نہیں دیا کہتا ہے تو جو ہمارے پاس ہیں اوریجنل وہ ہیں یہ لی گئی ہے فرم نیوزپیپا اخبار کے اندر چھپی تھی اس میں چوین لائی ہیں یہاں پہ باغیر معاشر خولونگ ہیں یہاں پہ نانا ہے اور یہ میں ہوں اس لیے مجھے بہت پیاری لگتی ہے تصویر یہاں میں کھڑی ہوں باقاعدہ غرارہ اور یہاں پہ چین یی یہ سب بہت مشہور لیڈرز آف چائنہ بگم اختر سلمان میری والدہ ہیں اور یہ ان کے ایک ادارہ تھا اب آج بچوں کا تھا اس وقت زمانے میں اب آج اب تو ہم کہتے ہیں سپیشل چلرن تو ہم کہتے ہیں کہ ہولنڈ کی جو پرنسیس ہیں شہزادی آج بادشاہ بنی جا کے وہاں کی ہولنڈ کی باقاعدہ آئیں اور پھر انہوں نے اس کا باقاعدہ اس کے معاینہ کیا اور دورہ کیا اور پھر دوستی ہوئی اور پھر ان کے آپس میں بھی دوستی ہو گئی یہ میں نے نانا کی ہے اچھاں شہید صور وردی وزیراعظم پاکستان کے پانچوے وزیراعظم پاکستان یہ ان کی تھی یہ ایک بہت مشہور آرٹس ہیں پاکستانی آرٹس جو دنیا میں مقرول ہیں آرٹس میں آپ جائیے باہر تو وہ پہچانتے ان کو ان کو ہم کہتے ہیں پروفیسر آسکری پروفیسر آسکری نے باقاعدہ بنایا کاندیازم کی پوٹرٹ انہوں نے بنائی نانا کی پوٹرٹ انہوں نے بنائی اور بہت سے بڑے بڑے نامبر لوگوں کا پوٹرٹ انہوں نے بنائے اور اس وقت مصوری جو تھی بہت اچھی لیول کی تھی ہمارے بہت امدہ لیول کی تو جب یہ ڈیپلیمنٹس دیکھتے تھے اس کی اقاعدہ دیازم کی تو وہ دیکھتے تھے کہ کہ ہاں صلاحیت ہے اور اسی سمجھے کہ اسی چیز کے اندر اسی چیز کے اندر اس اس مشہوری کے اندر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آرٹس پیدا ہوتے ہیں سکولرشپ آتی ہیں اس پر سکولرشپ آئی ہمارے بہت نامبر آرٹس اس کو کہتے ہیں صادقائن ایک پاسٹ میں گیا ہے اور ہم نے پاسٹ کی ایک سیر کی تو مجھے تو لگا کہ میں شاید بریسے صاحبہ کے ساتھ وہیں پر موجود ہوں اور ان کی آنکھوں سے اس پاسٹ کو دیکھ رہی ہوں یہ وہ اموشنز جو تھے وہ ساری ان کی آنکھوں میں ان کی الفاظ میں ایک ایک چیز میں مجھے محسوس ہوئے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے بھی اس کو محسوس کیا ہوگا آئیں نکالا بریسے صاحبہ نے بہت شکریہ تھے ہیں کہ بہت اچھا لگا اور ہسٹری کو ریکال کرنے کے تو بہت بھی اچھا لگا اور اس وعدے کے ساتھ کہ ہم سب جو ہیں ہمارے اپنے فرائز ہیں پاکستان کے حوالے سے ایک اچھے شہری کے حوالے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور کہتے رہیں پاکستان زندہ باد